امید ہے تمام دوستی ٹھاک ہوں گے آج ہم حاضر ہوگے ہیں زلہ چنی اوٹ میں میں اسگر بھائی اور میں میرہ نامیہ محمد رفان اور اسگر بھائی میرے ساتھ ہیں سیٹی لیتر لینڈ والے اچھا یہ ڈریکٹر ایپورٹ چھیالیس داس ستاسی موڈل ہے تو آج آپ کو اس کا فل ریویو کراتے ہیں کیونکہ ریویو عام طور اس کو دکھا کر تو ہو جاتا ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بلاک چیالیس داس کا یہ نمبر لگا ہوا ہے یہ مور لگی ہوئی ہے اور اس کی ایچ پی کتنی ہے اس کی ایچ پی ہے 63 ایچ پی ہے 63 ایچ پی ٹریکٹر ہے اچھا اس کو ٹائنک آیا ہے دوسرے عام ٹریکٹر کی جسد اس کو ٹھوڑا سا بڑا ٹائنک دیا گیا ہے یہ چیز آپ نوڈ کر لیں کیونکہ پورڈ کے مختلف مارڈل میں یہ چیزیں چینج ہوتی رہی ہیں بہتر سے بہتر کرنے کی کمپنی کوشش کرتی رہی اچھا اس کی ٹریکٹر کی اوورال لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کالی پٹی میں چھری ہے تو یہ ٹائر جو ہیں یہ ٹرکی کے ٹائر ہیں ترکی کے ٹائر ہیں تو ماشاءاللہ بڑی زبرتست کلیشن ہے ان کی بڑی زبرتست کلیشن ہے ان کی بڑی بہت اچھی ہے عزگر صاحب آپ نے تو یہ ٹریکٹر یہاں پر چلتا سکتا دیکھو گا اچھا ٹریکٹر ہے جی بہت پاوری سکتا ہے جی بڑی عویرہ جندا جی آلا بگیرہ تے میں آس کونچ لیں گا بڑی عویرہ جندا جی یعنی کے بڑا پیٹ دبردست ہے اچھا توزی پجاسی پجیتر میں سی ملہ ٹریکٹر بچ لائے ہوگی یہ اندھا ہے نبیو کہ سانس باڈ یہ گئر بخصہ ختم کردیا جنیوار گئر بخصہ چلتا ہے اچھا سان انین سو ستاسی لایے ٹریکٹر یعنی کے فیلڈ اچھا ہے جنوار گئر بخصہ اچھا ہے میں سی لینے لاغ جسی ملہ تا آجیے اچھا توزی جی نوٹر مہتا ہے ایکسی جنس لینے تے گئر بخصہ رما پواہ دا تو یہ دو لاکھ ملے پواہ دے یعنی کے اوہ دا خرچہ بہت زیادہ ہے میں سے بھی اوہر آل ہی ساڈا اڈا اپنا ذاتی تجربہ ہے ساڈا کوئی کسی کنپنی نال اکتلاف نہیں ناس گھر بائی دا سیٹی لیزر لینڈ آلے دا نام نین ٹریکٹر زالے ساڈا کوئی اکتلاف نہیں لیکنہ ساگڑی حقیقت ہے اساں لازمی بیان کرنی میں کیونکہ آج توں 15 20 سال پہلے گئی ٹوائلٹی آرہی ہے آج جو ٹوائلٹی سان نمیں ٹریکٹر نہیں نظر آرہی ہے ملت آلے دے رہے ہیں ٹریکٹر انوانس یہ کہنے ملت آئی ہی اس کی ضرورت نہیں ہے شکریہ بیٹری اندر ہی ہے شہو کے اندر ہی ہے آپ کو کوئی ضرورت لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اس کا جو کلر آپ دیکھ رہے ہیں مارشلہ زبردست کلر ہے ٹریکٹر کی آورال لوک بھی اچھی ہے اور اس کے موقع فیچر آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ایریا ہے یہاں پر چنیوٹ میں پورٹ ٹریکٹر کی مارکیر زیادہ ہے بہت زیادہ اور پورٹ ٹریکٹر کو یہاں پر لائک کیا جاتا ہے چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹریکٹر کی بھی جیون ہوک ہے جو کمپنی کی آئی تھی وہ ہک یوز ہو رہی ہے پیچھے آپ ٹرالی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس میں ڈالی ہوئی ہے کیونکہ جب ٹریکٹر روڈ سے ہٹ کر جا رہا ہوتا ہے فیلڈ میں تو بعض اوقات یہ جاڑیوں کے ساتھ ٹکراتا ہے کافی مسلم صاحب ہوتے ہیں تو یہاں پر بمپر بھی لگایا جاتا ہے اضافی جو کہ بہت ضروری ہے اگر اس کی شو کو چھوٹا موٹر ڈینٹ پڑھ جائنا تو وہ یہاں پر لاکھوں ربے اس پر لگتے ہیں یہ پچیس ہزار کبھی نہیں ملتا جائے ہیں یہ دیز میں پچیس ہزار کبھی یہ باڈی نہیں ملتی ہے